نوشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم تیچنگ پامیسٹری کے اندر جیسے پہلے ویڈیو بنایا تھا میں نے آپ کو گرو کی انگلی پھر شنی کی انگلی پھر سورے کی انگلی پھر لیکن بدھ کی انگلی میں نے نہیں بنائی تھی وہ چھٹ گئی تھی اور انگوٹھے پہ بنا چکا ہوں میں تو اس کی کچھ دھارنائیں ہیں وہ دھارنائیں توڑنا چاہا ٹھیک ہے دھارنائیں کیا بنائی ہوئی ہیں ہم نے وہ توڑنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انگلی کرتی کیا ہے پامیسٹری کچھ چیزوں کو بس پکڑ لے گا اور وہی آپ کو ریپیٹ ملیں گی چیزیں ساری لیکن یہ کیوں بنائی گئی ہے سمندر شاستر ہے نا سمندر شاستر کو بیسک فنڈامنٹل سمجھو ہم اس میں پورا ہاتھ آتا ہے پورا ہاتھ آتا ہے یہ انگلیاں یہ 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 سب جو ہے دور سے دیکھ کر کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پامیسٹری ہوتی ہے آپ کے سامنے کوئی وقتی بیٹھا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ ایسے کرا ٹھیک ہے انگلیوں کو تھوڑا سا کھولا تو آپ کو اس کے سبھاو سمجھ آ جائے سبھاو سمجھ آ جائے گا بس اس کے جیون میں کیا اتار چڑھا ہوگا وہ نہیں سمجھ آ جائے گا تو یہاں پر ان کا مطلب کیا ہے ان کا مطلب کیا وہ سبھاو کو بتانا ہے جیون میں کیا اتار چڑھا ہے وہ پردھان ریکھائیں وہ پردھان ریکھائیں بتاتی ہیں ٹھیک ہے تو پامیسٹری ہے ٹیچنگ پامیسٹری میں سیکھنا تو پڑے گا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے کی اسے کہتے ہیں پنکی فنگر اسے کہتے ہیں لیٹل فنگر اسے کہتے ہیں کنیسٹرا کی انگلی ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پر اس سورے کی انگلی یہ کیوں کہا گیا ہے کی ہر انگلی کی کمپیٹیبلٹی کو کیوں ایسا کہا گیا کی وہ دوسرے پروت کے ناکھون ان تک پہنچنا انیوارے ہے اگر کوئی نہیں پہنچ رہی ہے تو اس پروت کے گنوں میں کمی آئے گی فنڈامنٹل کلیر کر لو اگر آپ اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہو کہ گرو کی انگلی جو ہے وہ ہے چھوٹی ہے کس سے کی شنی کی جو انگلی ناکھون تک نہیں پہنچ پاری شنی کے انگلی کے ناکھون تک نہیں پہنچ پاری تو گرو کیا کر رہا ہے تھوڑے سے اس کے گن جو ہیں وہ کم ملے گے سورے کی انگلی پہنچ جائے گی اگر یہ چھوٹی ہے تو سورے کی انگلی کیا کرے گی یا تو برابر ہوگی یا وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی بڑی ابھی ہم مدہ کیا اٹھا رہے ہیں بدھ کی انگلی کا فارمولا کیا بتایا ناکھون کو ٹچ ہونا جروری ہے کس کے ناکھون کو اس کے ساتھ فالی ہوگا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ فارمولا ہمیں سمجھ آ گیا کہ سر اس کا مطلب یہ کمپیٹی بلٹی ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنا جروری ہوتا ہے اگر یہ ہے تو اس گرہ میں آپ کو ٹھک دھنگ سے ساری چیزیں ملتی رہیں گی اگر وہ نہیں بہنچ رہی تو اس میں کچھ دکھت آئے گی اب نیچر کو سمجھنا یہاں کیا وہ نیچر کو سمجھنا ساری اب یہ کہتی ہیں یہ انگلی یہاں سے اٹھ کے کسی کی آپ نے دیکھا ہوگا اتنا گیپ آتا ہے انگلی میں یہاں سے اٹھ کے ادھر آ گئی ٹھیک ہے یہ یہ سپیس ایسے بھی ہو سکتا ہے مدہ کیا ہے یہ اس طرف ہو گئی کس طرف آئی یہاں پر یہ سنگوٹھے کی طرف آئی نا تو لین ٹورس کیا ہو گیا تھم ہو گیا اب یہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر کیا کمیاں اور کیا چیزیں اچھائیاں ہوتی ہیں پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں دیکھو یہ لوگ ان کی عادت ہوتی ہے کسی کی سنتے تو ہیں نہیں بولیں گے بولنے کی عادت ہوتی ہے سننے کی نہیں ہوتی ہے کسی کی سنتے نہیں اپنے بولتی رہتے ہیں ٹھیک ہے براڈ مینڈڈ ہوتے ہیں براڈ مینڈڈ براڈ مینڈڈڈ کا مطلب سمجھتے ہیں سنکوچ بدھی ان کی ہوتی نہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر ایڈجسٹ ہونے کی کی یہ انگلی ہے اگر یہ تھوڑا سا پھیل جائے وہ پھیل ہی رہے گی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جگر یہ جادہ پھیل جائے یہ بہت جادہ پھیل جائے جیسے یہ میں نے بنا رکھی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ ایریا کا جو ماس ہوگا نا یہ والا ایریا کا ماس ہوگا یہ کیا ہوگا جیسے یہ انگلی یہاں لائے گا نا سوری یہ انگلی یہاں لائے گا یہ ماس اوپر کی اور اٹھ جائے گا یہ انگلی کھول کے رکھے گا چوڑا ہے بہت اچھا دکھے گا آپ کو تو آپ دو طریقے کے ہاتھ اس سے منگوائے کرو ایک انگلی کو دبا کے چلے پکڑ کر ایک کو نارمل ہاتھ تو نارمل ہاتھ میں اس کی انگلی بڑھ جائے گی اور ویسے اس کی دبی رہے گی مانٹ ڈسٹرپڈ ہو جاتا ہے پہلی بات ڈسٹرپڈ ہے تو یہ نیچر آئے گا ادروائز تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب کیا کر رہا ہے یہ بدھ کا پروت کیا کہتا ہے بولنے میں نپڑ بنانا اب یہ کس چیز میں بولنے میں نپڑ بنائے گا اپنی بات کو بولنے میں نپڑ بنائے گا انہیں سننے کی عادت نہیں ہوتی انہیں بولنے کی عادت ہوتی ہیں ان کو نا اپنا فیوچر جو ہوتا ہے نا فیوچر ان کے جو اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کلیر ہی نہیں ہوتے ہیں لائف میں کیا کرنا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن ترقی کرتے ہیں پتاو کیا بڑیا چیز ہے ترقی کرے گا لیکن کیا ہے فارمولے نہیں ہیں لائف کے جینے کے اپنے ڈھنگ سے جینے کی چیزیں یعنی لڑک کر پڑک کر جیسے مرجی اپنی زندگی کو بتائیں گے اور پھر وہ ترقی بھی کرتے ہیں وہ تو ریکھائیں بتاتی ہیں ہم تو صبح بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آتی ہے بات کہ اگر یہ ریکھا لین ٹورڈس سورے کی انگلی کی طرف یہ چلی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دیکھو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں چلی گئی مڑ گئی ہے اگر تو بزنس میں آپ اچھو پھر فارمولا دیکھو کہ یہ مڑ گئی اگر کوئی انگلی مڑ جاتی ہے یا جادہ کھلی ہو جاتی ہے تو یہ ماؤنٹ ڈسٹرپڈ ہو جاتا ہے پھر کمی آ رہی ہے پھر کمی آ رہی ہے میں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صحیح چیز کو کرو صحیح چیز سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے اچھو اب اس کا مطلب بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے ہوتا کیا ہے دیکھو سب سمجھاؤں گا یہ ٹیڑی ہونا یہ ہونا سب کچھ ایک ایک ڈھنگ سے چیزوں کو ہم لیتے ہوئے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ لائف میں ہم کتنے پوائنٹس بناتے ہیں اس میں بہت پوائنٹ بنیں گے بہت زیادہ آپ ایک ڈائری لکھنی شروع کر دو اور پھر دیکھو کیا کرتی ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے شروعات سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری اگر یہ انگلی اس سے زیادہ چھوٹی ہے فرس ٹیپ یہ ہوتا ہے زیادہ چھوٹی ہے کیا کریں گے جلد باجی میں نرنے لے گا ٹھیک ہے نا سمجھی کے نرنے لیتا ہے اور اپنے وہوار میں کشل نہیں ہوتے جلد باجی میں نرنے لے گا کیونکہ چھوٹی ہے نا ہر چیز میں انہیں کو تو کوئی بھی انویسمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے اگر یہ اور چھوٹی ہو جائے جتنا ناکھون کو ٹچ نہیں کرے گی پہلا فرمولا یاد کر لو اب کیا ہوتا ہے مان کے چلو یہ انگلی آگے کو جھک جائے ابھی میں چھوٹی ہے میں چھوٹی کو ہی بات کر رہا ہوں یہ ناکھون تک نہیں پہنچی یہ آگے کی اور جھک گئی یہ مانو گی یہ ناکھون تک تچ ہو گئی بتاؤ کیوں آگے کی اور جھکنے کا مطلب اس کے اندر بدھ کے گن آ چکے ہیں اب یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑ رہا ہے ان گنوں سے اور وہ اس لیول تک پہنچا رہا ہے ابھی میں نے یہ کہا ہی نہیں کیونکہ آگے کی اور جھکنے کا مطلب پروفیشنسی لانا پروفیشنسی کو لانا رہا ہے چھوٹی ہے تب بھی پروفیشنسی کو لانا رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اب یہی انگلی ہلکی سی ناکیلی بن گئی یہ کیا کرے گا اسے بددیمان بنا دے گا دماغ کو تیج کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کرا کہ اس وقتی کو اس کے وقتی کی انگلی کو میں نے لمبا کر دیا میں نے اس وقتی کی انگلی کو لمبا کر دیا اب اس میں کیا گناہ نے لگ گئی ہے یہ ناکھون سے اوپر آ گیا تو یہ اس کا کارک کیا ہے بدد کے وانج جے چطورتا 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 تو یہ کیا کرے گا سفلتا پرابت کرے گا کہاں سے اپنے دماغ کی سوچ سے ٹھیک ہے دماغ کی سوچ سے اپنی لائف میں ویپار وانج جے میں پروفیشنسی چطورتا کے ساتھ لائے گا چلاکی کے ساتھ لائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے جب یہ لاتا ہے تو پیسے آتے ہیں پیسے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گھر پریوار سماج میں اچھا ستھان ملتا ہے ٹھیک ہے اب اسی کمپیٹیبلٹی کو ہم تھوڑا سا چوڑا کر دیتے ہیں اسی انگلی کو تھوڑا سا اس طریقے سے چوڑا کر کے بنا دیتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے یہ دور کی سوچنا زیادہ شروع کر دے گا دور کی سوچے گا کسی کو ہجار روپیہ دینا ہے نا دس باری سوچے گا یہ وقتی دس باری سوچے گا کسی کو دو ہجار دینا ہے کسی کو دس ہجار دینا ہے چار باری منتھن کرے گا دور درشی ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ایسے وقتی میں اگر یہ چوڑا ہو گیا ٹھیک ہے اگر چوڑا ہو گیا تو ٹیلنٹ آپ کو کہنا پڑے گا وقتی کے پاس ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اب بات آتی ہے ہم یہیں پر آ جاتے ہیں یہ تو یہاں سے ڈسٹرارڈ ہو گیا نا تو اب کیا ہو رہا ہے چطورتہ تو آ رہی ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ اس کے پاس جھک چکا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے کو تیری ہیلپ کے بغیر میں چل نہیں پاؤں گا سورے سے کہہ رہا ہے ایک گھر کا وقتی دوسری گھر میں دروازے سے نہ جا کر کھڑکی سے جانے کی کوشش کر رہا ہے بس اتنا سمجھ لو تو یہ کیا کریں گے یہ چطور تو ہوں گے پر لیکن جیون میں بدھ کیا کرے گا کٹھنائیاں جرور لے کے آئے گا بزنس میں یا کسی چیز میں اسے اس طریقے سے سمجھو اس چیز سے سمجھو اگر دونوں برابر ہی ہو جائے دونوں برابر ہو جائے کیا ہوگا ایک اچھا راز نتیگیب جو ہوتا ہے نا راز نتی میں نپنتا کی اور لے جانے والا وقتی بن جاتے ہیں پرباوت کرتا ہے لوگوں کو دیکھیے ہیں انگلی کبھی بہت بڑی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ یہ انگلی آگے کی اور میں نے بتایا کیا کر رہا ہے یہ چطورتہ دے رہا ہے ویپار میں نپنتا لا رہا ہے اس گرہ کے گنوں میں وردی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھائی شروعات میں کہ یہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو ایسے وقتی انڈیپنڈنٹ نیچر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ آگئے ہیں براڈ مائنڈڈ میں نا انڈیپنڈنٹ نیچر اپنے کاریوں کو خود کرنا چاہتے ہیں دوستی کریں گے تو اپنے ڈھنگ سے کریں گے من میں من مرجی ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے کیا دوست بنانا ہے کیا نہیں کرنا انہیں خود پتا ہے اجادی پسند ہے روک ٹوک پسند نہیں زیادہ کوئی کہہ دے گا الٹا جواب بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لمبی جتنی ہوگی نا وقتی کی انگلیاں اتنا وقتی پرباوت کرتا ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ سلو ہو جاتا ہے بس یاد رکھئے گا کام کرنے کا طریقہ سلو ہوگا لیکن پرباوت کرے گا کرے گا اٹلاس اب بات آتی ہے کہ اگر کسی وقتی کا پہلا پور بڑا ہے یہ والا پور بڑا ہو تو کیا ہوگا بات چت کرنے میں نپن تا لے آتے ہیں بات چت کرنے میں نپن ہو جاتے ہیں دوسروں کو اگر بلائیں گے نا دوسروں کو سمبودت کریں گے تو اس میں ایک طریقے کی ایک طریقے کی اٹریکشن ہوگی یہ کیوں کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو پہلے پرکھ لیتے ہیں جیسے سپوز آپ نے انہیں کہا کہ سکول میں ہے کسی بچے نے ان کو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا یہ والا پورا کا پورا یاد کر کے آئیے گا تو یہ کیا ہے انہیں پتا ہے پوائنٹس کہاں کہاں پر رکھنا ہے کہاں کہاں بولنا ہے ایک ناٹک میں کتنے اچھے طریقے سے بھاگ لینا ہے کہاں پر ایکسپریشن لینا ہے کیوں کیونکہ باریکی کو سمجھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں بس اتنا دھیان رکھ لیجئے یہ موٹے در بتانے کی کوشش کر رہا ہوں دوسرا بھاگ اگر کسی کا بڑا ہو تو یہ کیا کرتا ہے اس کے ویوارک پہلوں کو مضبوط کر دیتا ہے ویوارک پہلوں سماج میں کس طریقے سے رہنا ہے اسے چطر بناتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے کا بھاگ اگر کسی کا بڑا ہو نچلا تو یہ کیا کرتا ہے بارگیننگ جو ہوتی ہے نا وقتی کی بارگیننگ پاور بڑی جبردست سٹرانگ کر دیتا ہے بارگیننگ پاور کو جیسے آپ چندر کو لے کر بولتے ہو نا کسی کا چندر سٹرانگ ہے تو اس کی بارگیننگ بڑی اچھی ہوتی ہے تھرڈ فیلنج کسی کا بڑا ہے آپ اسے جیت نہیں سکتے اگر آپ کی دکان ہے ایک ساڑھی کی دکان ہے اور ایک فیمل کے ہاتھ میں آگئی تو وہ آپ کی ساڑھی کو تین ہجار والی ساڑھی کو اس میں ٹیلنٹ ہے وہ لے جائے گی دو ہجار روپے میں ایک کس سو روپے میں لے کے جائے گی آپ کو بیچنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جی سمجھ آئی اچھا اب بات آتی ہے اس سے آگے کی اگر یہ نکھون تک پہنچتی ہے کمپیٹیبلٹی بہت بڑیہ ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی بہت بڑیہ ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے وقتی کے اندر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں میں نہ پڑھائی میں آسانی بولچال میں آسانی سٹیش شو میں آسانی ٹھیک ہے کوئی بھی ایکٹیوٹیز میں کلچر پروگرام میں آسانی یعنی آسانی کا مطلب آدمی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے شائنس نہیں فیل کرتا اس چیز کو دیکھ لو ہر کارے میں ہر کارے میں وہ وہ ایک طریقے سے پرفیکشن لانا شروع کر دیتی ہے اس کو ٹچ کر دیا یہاں پر کھڑی ریکھائیں یہاں پر کھڑی ریکھائیں وقتی جو ہوگا نا اچھا بولنے والا ہوگا اب یہ کسی کے چھوٹی ہے آپ یہ دیکھ لو اس کی آگے یہاں پر ریکھائیں ہیں تو آپ سمجھ جاؤ نا بھائی کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے بھائی ٹیلنٹ ہے آڑی ریکھا ہو تو یہ کیا ہوگا بے فالتو کی باتیں کرنے والا وقتی ہوگا باتو نہیں ہوگا جھوٹ بولے گا ٹھیک ہے کس چیز میں یہ کس کی انگلی ہے بزنس سے کسی چیزوں سے ریلیٹڈ چیزوں پر سمندر شاستر میں چیزیں بہت ہیں بہت ہیں ہلکا سا ایک ٹرینگل آ جائے کیا کرے گا ادھیاتم کی اور لے جائے گا پتہ ہے پرمارت کی اور لے جانے کا پیسے خرچ کرے گا مندر بنوائے گا دھارمک بنے گا ٹھیک ہے میں تو وہاں پر جاتا ہوں جی کتھا میں جاتا ہوں بیٹھا رہتا ہوں مجھے تو جہاں پر وہ لے جاتے ہیں مراری باپو جی لے جاتے ہیں جہاں پر کوئی اور لے جاتا ہے وہاں بیٹھا رہتا ہوں جی وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا یہاں پر تین بٹا چار چار بٹا تین یہ آ گئی دیکھا ہے جالی آ گئی بھائی چل رہا ہے چوری کرتے ہیں تھکتے ہیں لوگوں کو آ جائے شراب کے اڈے پہ چلتے ہیں چلو 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 کہیں چلتے ہیں بار میں چلتے ہیں ٹھیک ہے ڈانس جہاں ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں گلت آتوں کے شکار ہوتے ہیں دوسری پور پر اگر آپ کو ریکھائیں یہاں پر ہلکی 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 ایسے ایسے ہلکی ہلکی دیکھیں ان کا نیچر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اسپسٹ یہ بھی اسپسٹ رہیں گے پول چال میں بھی اسپسٹ آدھے ورڈ بولے گا آدھا آپ کا دھیان کہیں رہے گا آنتکتہ کو بتاتی آڑی ریکھا یاد رکھنا سیکنڈ پور پر بھاوک وقتی ہوتے ہیں کٹھور ہونے کے باوجود بھی بھاوک ہوگا یہاں پر کٹھور ہے بھاوک ہے کھڑی ریکھا ترقی کے سوچک ہوتی ہیں سیکنڈ پور پر فرسٹ تھرڈ فور پر ترقی کے سوچک ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا تو دو کنڈیشن سے آتی ہیں بھاگ کے ریکھا کمجور ہے تو آئے گی یا بھاگ کے ریکھا بہت اچھی ہے تو آئے گی ٹھیک ہے یہاں پر آڑی ریکھا وہی غلط آتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایسے بنتی ہیں چیزیں یہ یہ تو یہ کیا ہے یہ پورا وقت ایسی آتے کبھی کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہیں ایسے ایسے تو وہ یہاں پر وہ اپلیکیشن ہوگی وہ اپلائٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پر تیسرے بھاگ پر مان کے چلو ایک چھوٹا سی یہ بنی یہ لوگ ایمانداری کا نام ناٹک کریں گے ارے ساب کتنا بڑیا یہ پیتل کا ہے یہ ارے کتنی بڑیا سونے کی ہے اس پر پالش کر دیں گے یعنی ایمانداری کا دکھاوا کرنا پر ایمانداری نہیں نقلی چیزیں بیچنے کی ماہر ہوتے ہیں یہ لوگ یعنی دکھاوا کرنا مطلب اس چیز کو کرو ایمانداری کا دکھاوا لیکن اندر سے ایماندار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یعنی اس سے کیا مطلب لگتا ہے ارنشتت بہوار بعد میں بھاڑ میں جائے ابھی میرے کو تو آج کا اولو سیدھا کرنا ہے مجھے اس سامنے والے کو گھدے کو باپ بنا کر کام نکلوانا پیچھے کی اور مڑ جائے ابھی تو آگے کی اور کہا تھوڑ اسی پیچھے کی اور وہی وہی بات یہ نہیں آیا یہ نہیں ہے پیچھے کی اور مڑی ہوئی ہے وہی بات سیم آپ سمجھ رہے ہو تو یہ ابھی اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں اور ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ لیتے دیکھو اب آتا ہے ہم نے کہا تھا اوبجیکٹس کلیر نہیں ہوتے تھوڑا سا آدمی کا اگر بینٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آتی ہے یہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی ہے نیچے شائنس نیچر ہوگا کسی بھی ایکٹیوٹیز میں کام نہیں کرے گا سکول میں کلچر پروگرام میں پیچھے پیچھے رہے گا تو بابا آپ کو دیکھنا چاہیے ریزور رہتے دوسروں سے گھل مل نہیں سکتے ٹھیک ہے اچھا اب بات آتی ہے کی لائف میں یہ اور کیا کرتی ہیں ریکھائیں یہ اور کیا کر سکتی ہیں دیکھو یہاں پر یہاں پر چکر ہوتے ہیں یہاں سے اگر کوئی بھی ریکھا یہاں پر یہاں سے ایسے ایسے کر کے جا رہی ہے اور یہاں پر یہ ریکھا بن گئی پوری یہ کیا کر رہی ہے کٹھنائی پیش کرے گی اس والے لیول پر کٹھنائی پیش کرے گی بس اتنا اگر کسی نے سمجھ لیا تو وہ سب کچھ سمجھ جائے گا ٹھیکے تو میں نے آپ کو کیا بتایا کی لائف میں کون کون سی ہوتی ہیں چیزیں یہ والا نیچر جو اس سیڈ جاتا ہے وہ اپنی چلانے والا سیدھا وقتی یہ سیدھی رہے گی بیسٹ کمبینیشن مڑ جائے گی یہ ڈسٹرپڈ ہو جائے گا پھر کیا کرو گے آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا چلاکی ہیں لیکن دکھتوں کا سامنا پھر کمپیٹیبلٹی کو آپ دونوں کو جیسے اوپر نیچے اوپر نیچے جیسے میں نے بتایا اگر یہ انگلی تھوڑی سی ایسے ہو جائے ایسے کر کے ایسے ارے بابرے یہ وقتی ان وقتی سے جیت نہیں سکتے آپ کسی بھی فیلڈ میں یہ ایسا وقتی آپ ہو مینجر ٹھیک ہے آپ ہو جی ام ٹھیک ہے آپ ہو جی ام اور یہ مینجر آ گیا آپ کے نیچے جسی یہ وقتی یہ آپ کی چیئر کو کھا جائے گا اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ آپ کی چیئر کو کھائے گا ہر دگڑم لگا دے گا آپ کی پیچھے پڑ جائے گا انڈریکٹ وے میں آپ کے سامنے بہت میٹھا لیکن سارے گن ہوں گے اس کے امیرے سارے گن سب گن چلاکی بزنس پیسہ کمانا ہر چیز یہ ایک پیکیج ہوتا ہے آدمی یہ تین آدمیوں کے برابر ایک آدمی ہوتا ہے اتنی شکتی ہوتی لیکن یہ وقتی کسی سے نہیں بچوں سے بھی نہیں بنتی بڑا مات کھاتے ہیں ایسے وقتیوں کو صلاح دیتا ہوں کبھی بھی کبھی بھی اپنی پرپٹی کو مرتے دم تک کسی کو مت دی دی تو سڑک پر نشجت ہو یہ ایک مائنس پوائنٹ بس رہتا ہے ادروائس تو ان کا مقابلہ کری ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کا نیچر کرکٹ ہو گئی جو چیز جو انگلی کرکٹ ہو جائے گی نا وہ نیچر کو بڑھا دے گی لیکن کرکٹ کا مطلب کیا ہے یہ 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 ہے کنشتہ انگلی کے ساری چیزیں بہت کچھ اور ہے لیکن میں اسے اتنا اہمیت دیتا نہیں میں تو ریکھاؤں کو اہمیت دیتا ہے پر لیکن teaching palm history ہے پھئی بتانا تو پڑے گا آپ نے ایک اچھا palm reader بن ہے پھر بتانا تو پڑے گا ٹھیک اگر analysis پسند analysis تو ہے نہیں لیکن teaching جو ایک fundamentals ہے وہ clear ہوں تو please comments بھی کیجئے اور like بھی